او حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالی اللہ مہ عبدالسطار خان نیازی رحمت اللہ تعالی جنہیں حضور دی ختم نبوت دے اپنی جان قربان کی تیئے اللہ مہ عبدالسطار خان نیازی رحمت اللہ تعالی او جوانے خدا دی قسم سارے سہرے رب نے اہل سنت دے گلتا فرمائن حضور دی ختم نبوت دے پیرا پیلے دیتو حضور دے غلام اہل سنت دے علمان دیتے اللہ مہ عبدالسطار خان نیازی انگریز دور دے اندر جنہیں گرفتار تھے حضور دی ختم نبوت دے پہرے داری دے جرم دے اندر تے سزائے موت بلیے تے خصوصی لباس جنہیں پوایا گئے تے بس روزانہ آپ دے وزن وزن دے حالانکہ سزائے موت علیے کلو پچھو روزانہ انہیں دے وزن گھٹ دے لیکن اللہ مہ عبدالسطار خان نیازی رحمت اللہ تعالی علیہ کو برف دے بلاکے میں چھ لٹا لٹا کے وقت جلے باروں کٹ دے ان آدھن حان دس مریسے نارا تو آج دارے ختم نبوت دا آپ فرمائن دنہو بدبخت ہوئے تا برف دے بلاکن سولی تے لٹکا دے ہو تاہی عبدالسطار خان نیازی دا نارائی ہوئے جس میں دے ٹوٹے کر دے ہو تاہی عبدالسطار خان نیازی دا ای نارائی ہوئے سی جلے فاسی آلے پاسی میں گھن کے ونڈ پہن تے آپ پلوانے علی چالی میں ٹور دے ہوئے دے انہا توجہ پلوانے علی ٹور جلے آپ ٹورن لگن تے ہو جلے ودی انہا پلسی یہ تے چمچے کڑچے تے ہو ہاتھ چوڑ کے آکھن لگن حضور ای پاسے فاسی گھاٹ دے ونڈ تے کے پاس تے تا لوگ دھوڑے کھان دے ودی انہا دھکے کھان دے ودی انہا مو دے بھار ڈھان دے ودی انہا تو آڑی گال کے آئے تسا پہلوانے دی کارٹ ٹوٹ دے ودی انہا آپ نے فرمایا جرم نیورے دے جرم دی نویت کو تا دیکھو کوئی قتل دے کیسے کوئی زنا دے کیسے کوئی چوری دے کیسے سزا یافتہ ہے میں اگر سزا یافتہ پیا بڑھنا تو محمد عربی دی ختم نبوہ دے پہرے دے جرم تو قربان کرنی ہے ولی کر کے نہیں نہ سر جھکا کے جئے نہ مو چھپا کے جئے ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جئے اور دو دن اگر ہم کم جئے تو اس میں حیرت کیا ہم ان کے ساتھ کھڑے جو شمع جلا کے جئے اللہ اکبر او اللہم عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالی واقعہ بیان کرنے کلندر لہوری اللہم اکبال دا سناوا آپ نے اللہم اکبال دے خادم جنہیں دن آئی علی بخش علی بخش خادم پرانا خادم اللہم اکبال کلندر لہوری رحمت اللہ تعالی آپ اندھے کوئے پوچھنے کہ عجیب و غریب جڑا واقعہ آتا ہے کوئی ڈٹھا ہوئے نا کلندر پاک دے زندگی دا سنامے کو کاش کہ اللہم اکبال دے کردار کو سکولے کال جنہیں دے اندر پڑھایا گیا ہوں دا فقط پنسل مو اچھ نوا کے تے خاموش تصویر تا دیوارے دے اٹھنگ ڈی تھی گئی ہے فکر اکبال کیوں کوئی نہیں اگر فکر اکبال سکولے کال جنہیں دے اندر پڑھائی ویں دی تو خدا دی قسمے ایم میدی ڈگری گھننالا یا غازی ملک ممتاب سین قادری بڑھ کے نکل دا یا غازی المدین شہید بڑھ کے نکل دا کالندر الہوری اللہ ما اکبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دا خادم اللہ ما عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ علیہ کو اپنا حال بیٹھنے میں آدھی ادھی رات دا ٹائے میں دروازہ کھڑ کے اللہ ما اکبال کالندر الہوری میری جوہ کھلی ہے پتہ ہی میں لگ دا کہ کہیں تھی انتظار ہے جو بیٹھن تھا ہے توجہ ہے اللہ ما اکبال رحمت اللہ علیہ میں اگو ٹورین میں پچھو ٹورین دروازہ کھلی ہے ڈٹھے نورانی شکل والا کوئی نوجوان موجود ہے ایک بزرگ ہستی نور نال چہرہ پر نور ہے اندر تشریف گھنن گھر بلائنے کمرے دے اندر پچھنے خاطر توازو جی میں مہمان کو لوہام تورت پچھا بیندے انہیں فرمائے سے لسی ترو ہوئے سبان اللہ ادھی رات دا ٹائے میں تو فرمائے دن لسی ترو ہوئے اللہ ما اکبال کلندر لہوری نے یہ نہیں فرمایا کہ سوڑا ہی ٹائم لسی کتھو مل سی فورا نین میرے کمرج فرمائے دن خادم جلدی کر لسی دا انتظام کر میں برطن دھوڑ لگا آپ نے فرمائے کوئی نہ کوئی نہ برطن تو نہ دھو مہمان میرہ برطن ہی میں دھو کے دے سان اللہ ما اکبال کلندر لہوری نے برطن خود دھو کے میں کوئی اتا کی تے فرمائے دن میں دروازہ ہی میں لہا کے تے گلی دے گیاں میں سچے دے میں نا کے یار ادھی رات کو میں کتھو لسی گھنہ ساں بس ہی میں گلی دے کونٹ گیاں دے دا ہی کھوکھائیں نورانی شکلہ لہا ہے کہ بزرگے اللہ سی ولڑائیں دا بیٹھے آدھے میں سوچے گم تھی گیاں کہ ساری کافی سال تھی گیاں میں ترہ دا پیاں نائی گلی اچ کڑھائیں کھوکھائیں نائی شکل دا بزرگ نٹھیں یہ کھوکھا لائے کھائیں بزرگ آیا کتھوئے خیر کام نال کام مئی انہیں میں کوئی میں دیکھ کے پوچھے فرمائے دا لسی گھننہیں بس میں جھگا گا کیتے جیہ حضور لسی گھننہیں انہیں لسی عطا کیتے میں پیسے پوچھے آپ نے فرمائے اللہ ما دے نال اکبال دے نال سارے معاملات پہلی چل دے رہاں سارے کھاتے پہلے چل دے پھر بس آدھے سچے دا ودہ یار اے بندہ اللہ ما اکبال کو میں ہی بندے کو نہیں جان دا حالانکہ خصوصی خاتے جیڑا بندہ آپ کو ملنے دے میں کوئی تا پتہ ہے عجیب گال ہے سچے دا ودہ بندہ بھی جان دے اللہ ما اکبال کو پیسے بھی انہیں گی دے آخر راز کا ہے بس ایک کشم کشچے چے لسی پلائیس لسی پیوان تو باد اون بزرگ ہستی نے اجازت منگیے آپ دروازے تے گئے نموانکہ کیتے نے گلکڑی پاتی نے مسافہ کیتے نے ہاتھ چمے نے دروازہ کھولے نے ہیک دروازے دے اندر قدمہ دو جا قدم اون بزرگ دا گلی دے اون کونے بے چا بس آدھے نمائے میں پچھو بھاج پیاں بھج دا گیاں بس میں کوئی نشان قدم نظر آیا اون ہستی نظر نہیں ہے نہ کھوکھائیں نہ بزرگیں نہ آون اللہ مہمان نظر آدھے تجسس مزید ود گئے حیرانگی دے اللہ مجھ گمہ آیا جہاں والجہ ظاہر ہے جڑے خادم اندن خصوصی وہ حجوتیں بھی زیادے اندن حجت کریں اندن آگن اللہ میں اقبال دے خدمت ہے حضور ساری زندگی خدمت کیتے نوکری کیتے مہربانی فرماؤ راز تو پرتا چاہو آخر ہے کونہ دی رات کو لسی پیوانا اللہ توارے گھار ہی میں کوئی نہیں سنا گال آخری ہے اچھیے وادن بولو سبحان اللہ ظاہر ہے میرے بالکل نعمتہ عطا کرنا نے عطائے نعمت دا ذکرے اور وقت عطائے نعمت کو عطائے نعمت کرنا دا ذکرے ہی میں تا نہیں سنا منا حضور مہربانی فرماؤ بسو ساری زندگی خدمت کیتے آپ نے جھنکے بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ تو وڈے لوگ انہوں بڑے وڈے گالی آپ نے فرما تمیز کرو تمیز تمیز کیڑی تمیز ساری زندگی تحریکت میں رول چھوڑی ہے اپنی اجھ ایک گال پوچھی ہوئی نہیں پوچ سکتا بس اللہ میں اقبال نے فرمایا ایک شرط ہے میری زندگی دے اندر این گال کو آؤٹ نہ کرسیں اگر این راز کو فاش نا کرن دا موہدہ کریں حل افنے میں تو وقت میں تے کڑسے نا انہیں کہ سوڑا زندگی کائنا اوٹ کرسا کائنا راز فاش کرسا آپ نے فرمایا آوانا لے لسی پیوانا لے سلطان الہند خاجہ غریب نواز خاجہ موین الدین چشتی اجمہری سبان اللہ ڈھل لیے فرمایا ادھی رات کو کرم نوازی فرماوانا والے غریب نواز اجمہر دے شہن شاہ چشتی اندے بادشاہ اتائے رسول نائب الرسول فی الہند حضور خاجہ غریب نواز خاجہ موین الدین چشتی اجمہری سوڑا لسی اللہ کھوکہ کون نہیں بیٹا آپ نے فرمایا لسی اللہ کھوکہ قیام کوئنہ اے سلطان الہور حضرت سیدنا داتا علی اجمہری سبان اللہ توجہ سبان اللہ اے ہن حضرت داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں دا آجوی مزار پر انوار مرچہ خلائے کے خدا دی قسم بندہ اپنا جھولائے وان کے صدق دلنا پھیلاوے تسری خالی جھولائے بھر کے واپس آن دے اللہ سیندی بارگاہ دعائے پروردگار ساکون مرد دم تک اولیاد خادم رکھے اور اولیاد اقید دے صدقات مطیوے و آخر دعوانا الحمدللہ